اب باری آتی ہے ہمارے کور لیٹر کی ٹھیک ہے کور لگ جاتے ہیں پرپوزل لکھتے لکھتے ٹھیک ہے نا پھر میں نے اس کا ایک شارٹ کٹ تلاش کار رکھا ہے اور شارٹ کٹ بتاؤں گا اور آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اسلام علیکم فرنس تو ویلکم کرتا ہوں آپ کو آج کس نیو ویڈیو میں اور ہماری اپورک کورس کی کلاس نمبر نائن میں تو فرنس یہ ہمارے کورس کی تقریباً سیکنڈ لاسٹ یا لاسٹ ہی کلاس ہوگی جس میں میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ آپ نے کیسے اپورک پہ بیڈ کرنی ہے کیسے جو اس پہ اپلائے کرنا ہے کیسے بیڈنگ کرنی ہے جس سے آپ کو رسپونس بھی آئے اور کلائنٹ آپ کو جو ہے وہ ہائر بھی کرے تو فرنس آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ واج کرنا ہے سکپ نہیں کر کے دیکھنا اس میں میں آپ کو تھوڑی چھوڑی چیزیں بتاؤں گا اور آپ نے یہ سنا ہوگا ہمیشہ کہ یار کوپی بیسٹ نہ کرو پروپوزل بنا کے نہ رکھو ہار ٹائم کسٹم کو پروپوزل لکھو تو بہت سارے لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ہم کسٹم پروپوزل ہر جو پہ کیسے لکھیں اتنا لمبا پروپوزل لکھتے لکھتے ٹائم گزر جاتا ہے کمپیٹیشنز زیادہ ہو جاتا ہے ہم نے تو جلدی جلدی پروپوزل سینڈ کرنا ہوتا ہے تو اس کا ایک شورٹ کٹ وے بھی آپ کو بتاؤں گا جو کہ میں نے خود سے ایجاد کیا ہے ٹھیک ہے نا تو پھر چلتے ہیں لیپ ٹوپ کی سکرین کا بلکہ ہم لیپ ٹوپ کی سکرین پہ ہی ہیں تو اچھلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میرے پاس جو پروفائل ہے آپ کے سامنے ہے یہ وہی پروفائل ہے جو میں نے اپور پورس کی فرس کلاس میں آپ لوگوں کو بنانی سکھائی تھی جس پہ ہے اور آپ کو بنا کے دکھائی تھی ٹھیک ہے نا اب چلتے ہیں ہم اس پہ کرتے ہیں اپلائے اور پیسل سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے جو فائنڈ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کیسے فائنڈ کرتے ہیں آپ فرس امپل آپ نے جس جس سکل جو سکل انٹر کی ہوئی ہے اپنے پروفائل کی سیٹنگ میں ڈسکرپشن میں اور ٹائٹل میں آپ کو اس کے ریلیٹڈ ہی آپ پاس جوبز شو ہوں گی ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ دوسرا کٹیگری کو آپ نے سیلیکٹ کیا ہوگا آپ کو اسی کے ریلیٹڈ ہی جوبز شو ہوں گی ٹھیک ہے نا میرا اب یہ کٹیگری ہے ڈیٹا اینٹی ٹاسکرپشن سرمیسز مارکی ریسرچ اینڈ پروڈیکٹ ریویوز ای میل مارکٹنگ اینڈ ایٹومیشن لیڈ جینیشن اینڈ ٹیلی مارکٹنگ یہ چار میں نے کٹیگری سیلیکٹ کی ہیں تو مجھے ان کے ریلیٹڈ ہی جوبز شو ہوں گی یہاں پہ ٹھیک ہے اب یہ ہماری سب سے فرس نمبر جوب تین مین پہلے کی یہ پوسٹ ہوئی ہے پروسپیکٹر نیڈڈ فارہ مارکٹنگ جنسی انٹائٹل ٹاسک فائیونڈر ای میل فاؤنڈ ٹھیک ہے اس نے پانچ سو ای میل فائنڈ کرنی ہے اب سب سے پہلے اس پہ ہم کلک کرتے ہیں میں اس جوب پہ سب سے پہلے تو آپ نے نمبر ون دیکھنا ہے کہ یہ جوب آپ کے سکل کے ریلیٹڈ ہے یا نہیں آپ یہ کام کر سکتے ہو یا نہیں ٹھیک ہے اب میں نے دیکھا کہ یہ میں پانچ سو ای میل فائنڈ کر کے دے سکتا ہوں تو میں اس جوب پہ کلک کر لیتا ہوں کلک کر کے آپ نے دوسرا نمبر اس کی ڈسکرپشن پڑھنی ہے ہیلو آئی ہاپ یو آئی ڈوینگ ویل فلاں فلاں ٹھیک ہے آئی ایم لوکن اپ اچھا جی میں نے کمپلیٹ جوب پہ پڑھ لیا ہے سمجھ لیا ہے مجھے سمجھ آگیا کہ یہ بندے کو کیا چاہیے کیا نہیں جب آپ نے جوب پوست پڑھنی ہے تو آپ نے کچھ چیزیں نوٹ کرنی ہے اس میں سب سے پہلے کہ کلائنٹ نے چیز اس میں نوٹ کیا ہے یا نہیں ٹھیک ہے اگر تو کلائنٹ نے اس میں چیز میس کیا ہے کوئی انفرمیشن اس کو چاہیے لے تو اس نے بات کو گول مل کیا ہے تو آپ نے اس چیز کو نوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دوسرا کہ اگر کلائنٹ نے کوئی highlight کیا ہے noted کے ساتھ یا requirement کے ساتھ یا i need from you کے ساتھ ٹھیک ہے اس طرح کے words کے ساتھ کلائنٹ جو ہے وہ کسی سپیسیفک ورک کو جو ہے وہ الازہ کر دیتے ہیں سپیسیفک کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ضروری ہے ٹھیک ہے تو دوسری نمبر پر آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر کوئی چیز اس طرح کا نوٹ دیا ہوا ہے تو آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے نمبر تھر آپ نے جوب دسکرکشن کمپلیٹ پڑھنی ہے ٹھیک ہے وجہ اس کی کیا آپ یہاں پر اگر آپ دیکھیں نا پلیز سٹار یور پروپوزل with the word of cactus so i know you have read it properly ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اب اگر آپ پوری جوب ہونے پڑھے کہ میں یہاں تک بھی مجھے سمجھ آگیا تھا کلائنٹ کو کیا چاہیے ٹھیک ہے لیکن میں نے اگر یہاں تک پڑھ کے ہی میں پروپوزل سینڈ کر دیتا تو میں یہ لفظ cactus جو ہے وہ نہ لکھتا اور کلائنٹ میرا پروپوزل جب اس کو نظر آتا تو وہیں سے جو ہے وہ swipe کرتا اور مجھے میرا پروپوزل ڈیکلائن ہو جاتا ٹھیک ہے نا اب آپ نے کیا کرنا یہ چیزیں پڑھ لی مطلب سب بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ نے job description complete پڑھنی ہے سمجھنا ہے سمجھ گئے آپ آپ کو چیز سمجھ آگی پوائنٹ نوٹ کریں کلائنٹ نے بات گول ملکاں کی ہے آپ کے questions کیا بنتے ہیں کلائنٹ نے کوئی نوٹ کیا ہے کہ یہ چیز مجھے ضروری چاہیے ٹھیک ہے اس چیز کو نوٹ کریں ٹھیک ہے اگر کوئی اس طرح کلائنٹ نے کوئی ورڈ لکھنے کو کہا اپنے پروپوزل کے سٹارٹ میں تو آپ وہ ورڈ ضرور لکھیں ٹھیک ہے نا بس یہی چیز نے ہوتی اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہم نے چیک کرنی ہے پروپوزل سینڈ کرنے سے پہلے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آجیں آپ about the client آپ کو job description سمجھ آگی ہے کام آپ 100% کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب about the client میں آجیں کہ client کیا ہے کیا چیز ہے کتنے کتنے پانی میں ہے ٹھیک ہے نا payment method سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے verified ہو ٹھیک ہے نمبر 1 reviews اگر کسی کے پاس 3 reviews ہیں 3 stars ہیں تو اس پر apply مات کریں کیونکہ سمجھ لیں کہ bad client ہے کام آتا نہیں ہے یہ کام لینا نہیں آتا یا وہ پھڑے پھڑے کرتا ہے freelancers کے ساتھ کیونکہ freelancer بینہ کسی وجہ کے کسی client کو بھی 5 star سے کام star نہیں دیتا ٹھیک ہے نا اس کے پاس ہیں جی 4.58 which is good 25 reviews ہیں United state کا ہے ہائے وارڈ ہیلتھ ٹھیک ہے آٹھ بچ کے آر یہ چیزیں مہتر نہیں کرتی اب یہ چیز مہتر کرتی ہے بھائی یہ والی یہ چیز مہتر کرتی ہے تین تیس جو پوسٹ ہو گئی ہیں 33 جو پوسٹ ہے چو سٹھ پرسنٹ ہائے ریٹ ہے which is good and you can apply on this job because the client have to hire you ٹھیک ہے if you have a good proposal okay اب یہاں پہ 64% جو ہے وہ ہائے ریٹ ہے جو کہ ایک اچھا ہائے ریٹ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے ہائے ریٹ پہ دیکھنا ہے جس کا 50% سے کم وہ اب یہ ہائے ریٹ کیسے ڈیسائیڈ ہوتا ہے فارس ایمپل client نے 10 jobs پوسٹ کی ہیں اور 10 پہ ہی freelancers کو ہائے کر لیا ہے تو اس کا ہائے ریٹ ہوگا 100% client نے 10 jobs پوسٹ کی ہیں پانچ پہ کسی کو ہائے نہیں کیا جو بیسی کلوز ہو گئی تو اس کا ہائے ریٹ ہوگا 50% نمبر تھرڈ پہ client نے جو ہے وہ 10 jobs پوسٹ کی کسی ایک بندے یا دو کو ہائے کیا ٹھیک ہے یا کسی کو بھی ہائے نہیں کیا ٹھیک ہے نا zero hiring ہے تو اس کا ہائے ریٹ ہوگا 0% ٹھیک ہے نا اس طرح سے کلکلیٹ کر کے ان کا ہائے ریٹ جو ہے وہ find out ہوتا ہے clients کا ٹھیک ہے 33 jobs پوسٹ کی ہیں 64% اس کا ہائے ریٹ ہے 27 ہائے ریٹ ہیں دو ایکٹیو ہیں ٹھیک ہے نا مطلب کہ اس نے ٹوٹل جوز میں 3729 اور چار بندوں کو ہائے نہیں کیا ٹھیک ہے باقی سب کو اس نے ہائے کیا جس کا انٹرویو لیا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھنا ہے آپ نے اس کا ہائے ریٹ کیا ہے تو ایوریج یہ پی کر رہا ہے یہ وہ ریٹ ہے جو یہ پی کر رہا ہے freelancer کو نہ کہ یہ وہ ریٹ ہے جس پہ آپ bid کر رہے ہیں نہیں نہیں یہ وہ ریٹ نہیں ہے بلکہ یہ وہ ریٹ ہے جس پہ client جو client دے رہا ہے فیلحال freelancer کو کہ اب تک جتنے بھی spend کر چکا ہے یہ 6.86 ڈالر پر آور کے حساب سے اپنے freelancer کو ریٹ ہے ایوریج جو ہے وہ پروائیڈ کر چکا ہے دے چکا ہے ٹھیک ہے نا 51 آور اس نے total spending کی ہے مطلب 51 آور اس نے کام کروایا ہے freelancer سے ٹھیک ہے نا یہ ہی سیاں کا complete اس میں آپ نے دو سے تین چیزیں نوٹ کر لے نہیں ہے client کا payment method verified ہونا چاہیے client US, UK, Italy, France, European countries کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہائے ریڈ 50% سے اب آب ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور باقی nothing ٹھیک ہے باقی کوئی اتنا سپیشل نہیں ہے یہ تین چیزیں میں ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد آجانا آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے fix price کوئی اس کے بعد آپ نے جا آجانا اس section پہ ٹھیک ہے یہاں پہ ہے fix price ٹھیک ہے 75 ڈالر دے رہا ہے 500 leads which is good rate ٹھیک ہے نا آپ کر سکتے ہیں اس پہ کام ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ یہاں پہ انٹری لیول یہ انٹری لیول کے پرسن کو فائنڈ کر رہا ہے یاد رکھیں گے کہ انٹری لیول کے پرسن کو فائنڈ کر رہا ہے مطلب کہ جو لوگ نئے ہیں اس platform پہ یہ اس کو ہائر کر رہا ہے کیوں کہ 75 ڈالر میں 500 leads کوئی بھی top rate فریلانسر اس کو نہیں دے گا کیوں وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ top rate ہو چکا ہے اور اس کا rate وہ بھڑ چکا ہے آئی بات سمجھ میں ٹھیک ہے تو اس لئے اس کو نیو بندے چاہیں جو کہ 75 ڈالر میں اس کو یہ کام کر کے دے دیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک اور چیز ہوتی ہے project length وہ آپ نے load کرنی ہے یہ چھوڑی چھوڑی چیزیں ہیں جو آپ کے proposal کو rank بھی کرتی ہیں اور client کو interact بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہوتا ہے کہ 1 to 3 month کا length project کی 6 month یا more than 6 month یا 1 less than 1 month تو فریلانسر زیادہ کیا کرتے ہیں وہ less than 1 month select کر کے ہی send کر دیتے ہیں اب جتنا client نے اس کا وقت معیین کیا ہوتا ہے یعنی کہ 1 سے 3 مہینے کا project یا 3 سے 6 مہینے کا project یا more than 6 month یا less than 1 month کا یہ project ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس نے کیون سا option دیا ہو ہے اور آپ جب proposal send کرنا ہے وہاں پہ بھی وہی select کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد project type یہاں پہ ہے the one time project you will be asked to answer the following question when submit a proposal تو جب آپ job پہ apply کروکے تو client کہہ ہے کہ بھائی مجھے یہ دو questions کا answer بھی چاہیے جو کہ اس نے یہاں پہ پوچھے ہوئے ہیں please explain your email verification process if we are to work together long term how many would you be able to find per week ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ چیزیں دیکھیں اس کے بعد آتا ہے last activity on this job بہت imported ہے ٹھیک ہے اب جو لوگ کہتے ہیں کہ سر ہم last job پہ apply ریپلائے نہیں آرہا ہمیں جو ہے وہ client کا response نہیں مل رہا یا اس section کو دیکھا کریں اور اگر یہ 2250 بھی ہو جاتے ہیں تب بھی آپ نے اپنا proposal send کر دینا وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے پاس boost کا option ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ میرا proposal جو ہے وہ 100% accurate job related ہے اور آپ کو satisfied ہے تو انشاءاللہ آپ کو response بھی آئے گا آپ کا proposal automatically اوپر چلا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھنا ہے آپ نے interview تو نہیں لے رہا client کو اگر تو اس سے پہلے دیکھ لیں invite تو نہیں send کیا اگر تو client ایک یا دو invite send کر چکے تو وہاں پہ 50 chance ہو جاتے ہیں client دیکھنے کے مجھا اس کی client جب اپنا اگر اگر اس نے invitation سینڈ نہیں کیا ہوا تب آپ دیکھیں کہ interview کتنے کو لے رہا اپنا اپنا پروپوزل سینڈ کرو اپنا کچھ ہو سکتا ہے client اس سے پوچھ رہا اچھا پروپوزل آپ کا لگ جائے اور آپ اس کو satisfied کر سکو تو اس طرح سے آپ کو جوب مل جائے لیکن اگر اس نے invite send کیا ہے ایک یا دو کو تب آپ کو چانس 50 50 ہو سکتا ہے وہ دیکھ لیں اور ہو سکتا ہے وہ نہ دیکھیں جن کو invite send کیا ہیں ان سے بات چیت کریں اور بھئی اس کو hire کر لیں دیکھا نا یہ تو ہو گیا کہ آپ نے کس جوب پہ bid کرنی ہے کس پروپوزل کس پہ آپ نے پروپوزل send کرنا ہے جوب کی requirement client کی requirement مجھے پتا ہے ویڈیو تھوڑی سے لمبی ہو جائے گی میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ شارٹ کارٹ میں سمجھا ہوں آپ کو لیکن شارٹ کارٹ میں آپ کو چیزیں واضح نہیں ہوں گی پھر آپ کہیں گے ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتا تو اس لیے میرے بھائی ویڈیو تھوڑی تھوڑی لمبی ہو رہی ہے اس کورس کی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو ہر چیز detail سے سمجھانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے نا اب اس کے بعد سب سے پہلا کام job understand کرنے کے بعد requirement meet ہو گئی ہیں آپ کی آپ کے تیڑیا سے ٹھیک ہے نا اب آپ نے جو پہ پروپوزل پرپوزل سینڈ کرنے سے پہلے آپ کو چاہیے client کا name اب وہ ملے گا کہاں سے یہاں سے جی فرسٹ پرپوزل میں مجھے جو فرسٹ feedback میں مجھے client کا نام مل گا Lewis نام ہے اس کا Lewis تو مجھے یہاں سے میں اس کو کر لیتا ہوں copy اسی طرح آپ نے بھی نام کو جو ہے وہ کر لینا ہے copy کوپی کرنے کے بعد چلتے ہیں اب جی ہم سمبیٹ پرپوزل ٹھیک ہے اب کہہ رہا use connects to to some bit to use connects to some bit پرپوزل تو میں کہتا ہوں close کرو بھئی میرے پہ کنٹس ہیں اچھا اس کے بعد یہاں پہ جنرل پروفائل اور آپ کہہ رہا ہے کہ آپ کی پروفائل کونسی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں سے آگ دیکھنا ہے client نے skill کونسی ہے lead generation تو آپ نے اسی اپنی پروفائل سے اس کے related والی پروفائل سے ہی جو پیپلائی کرنا ہے تو میں یہاں پہ lead generation سرچ select کر لیتا ہوں ٹھیک ہے select کرنے کے بعد آپ چلتے ہیں یہاں پہ 75 ڈالس fix price ہے اب یہاں پہ جی اس کو intermediate چاہیے اور one time project ہے اور اس نے mention نہیں کیا ہو کتنا لمبا ہے تو میں less than one month کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نا اب باری آتی ہے ہمارے cover letter کی ٹھیک ہے cover letter آپ بہت سارے لوگ آپ کو کہہ رہے ہوں گے بھائی copy paste نہ کرو پروپوزل لکھ کے نہ رکھو ان کے design بنا کے نہ رکھو custom پروپوزل لکھو جسے اس کے نئے بندے کو کیسے وہ بچارہ کرے ایک ایسے وہ نیو بندہ اپنی پروپوزل چین کرے وہ بھی custom بنا کے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے مجھے پتہ ہے میں نے جب start کیا تھا بھائی نہیں لکھا جاتا time لگتا ہے مجھ سے ابھی بھی نہیں لکھا جاتا پروپوزلیں لکھتے ٹھیک ہے نا پھر میں نے اس کا شارٹ کٹ تلاش کار رکھا اور شارٹ کارٹ بتاؤں گا اور آپ تب دل باغ باغ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اب وہ شارٹ کارٹ کیا ہے اب میں نے جی اپنی سکل کے ریلیٹڈ جو ہیں یہاں پہ اگر آپ کو نظر آ رہے ہو یہ سارے پروپوزل بنا کے رکھے ہوئے پروپوزل بنا کے رکھو آپ کی سکل کے ریلیٹڈ یہ جو بانی ہے ٹھیک ہے نا اب گرافک ڈیزائننگ میں لوگو ڈیزائن ہوگا فلائر ڈیزائن ہوگا بینر ڈیزائن ہوگا ڈیزائن ہوگا فیس بک پوزل ڈیزائن ہوگا فیس بک سٹوری ہوگا ٹھیک ہے نا فیس بک کور ہوگا ساری سکلز پتہ ہے نا تو اس کے ریلیٹڈی جو جو ریکوائرمنٹ ہے اس پہ ایک ایک پروپوزل بنا کے رکھو ہونا کیا جاتا ہے مجھے بتاؤ کیا جاتا ہے کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے نا رکھو اب اس کو موڈیفائی کیسے کرنا ہے ہم نے یہ ہے بات یہ ہے ٹرک کہ آپ نے اس کو موڈیفائی کیسے کرنا ہے اس کو کیا کہتے ہیں جس کو آپ نے کسٹم پروپوزل کیسے بنانا ہے ایک لکھے ہوئے پروپوزل کو کوپی پیسٹ پروپوزل کو تھیک ہے ابھی بتاتا ہوں یہاں سے ہمیں ڈیٹا اینڈرلیجنریشن کا میرے پاس پروپوزل ہے میں اس کی کو کوپی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے کوپی کیا اب جاتا ہوں میں اپنی پروپوزل پہ یہاں پر میں اس کو کارا رہا ہوں پیسٹ ٹھیک ہے پیسٹ کر کے اس کو کھائنج کے بڑھا کریں اسے کہتے ہیں اس کا نام سٹچے بل ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ نام کیا تھا ہمارے کلائنٹ کا لویس لویس یہی تھا نا لویس ٹھیک ہے یہ آگیا نام لویس کا ٹھیک ہے اب جب کلائنٹ اپنا فرسٹ لائن میں نام پڑتا ہے نا تو وہ اٹریکٹ ہوتا ہے اور دوسرا کلائنٹ نے کیا کہا جو میں بھائی سٹارٹ یو آر پروپوزل ویڈ ورلڈ کیکٹس ٹھیک ہے کیکٹس بھائی آجا ہم یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ کیکٹس لکھ دیتا ہوں کلائنٹ کے نیم کے آگے ٹھیک ہے نا اب وین میں نے یہ پروپوزل بنا کے رکھا ہوا ہے کوپی پیسٹ ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو موڈیفائی کرنے لگا ہوں اس کو کسٹم پروپوزل بنانے لگا ہوں ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ سمجھو اب یہاں پہ میرے پاس ایک اگزیمپل ہے مطلب اس ورک کے رلیٹر مجھے کچھ اپنے سیمپل ورک دکھانے ہیں جو کہ میں ہاں اپنے سیمپل ورک جو ہے وہ دکھاؤں گا اپنے کلائنٹ کو تو کیوں نہ سیمپل ورک کو یہاں پہ کر کر رکھ لو یہاں پہ پہلے بنا کر رکھ لو ایک اچھا سا تاکہ میرا وہ ٹائم تو بچ سکے جس میں میں یہ لینے لکھوں گا ساری ٹھیک ہے نا پروپوزل سینڈ کرتے وقت اب کہہ رہا ہے کہ ون ویوہ جو بٹیل ایٹ ریلی جمپ آٹ آؤٹ ایڈ می آئی آئی آگ اکسٹینسیو ایکسپیریشن لیڈیریشن ڈیٹا اینکری ختم اب میں اس کو کروں گا موڈیفائی اب چلتے ہیں جو پہ کیا کہہ رہا ہے کہ پروسپیکٹر نیڈر فار مارکٹنگ ایڈنسی انٹائٹل ٹاسک ٹائم ہنڈرڈ ای میل فاؤنٹ ٹھیک ہے نا یہاں میں اس کو کرتا ہوں کپی لیڈ جنریشن کو ون ویوہ جو ب اس کو میں کرتا ہوں جی باؤوٹ لیڈ جنریشن ٹھیک ہے نا میں نے جو پہ آگے کر دیا ہے اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ بھائی آپ کی لیڈ جنریشن کی جو میں نے دیکھی ہے ٹھیک ہے نا ڈیٹیلز it really jumped out at me i have extensive experience in lead generation and data entry ٹھیک ہے نا i have extensive کی جگہ بھائی ہر جگہ یہ بار یوز نہیں کرتے جب client simple انگریزی بول رہا تو آپ نے simple ہی بولنی ہے ٹھیک ہے نا of experience of experience in lead generation and data entry ٹھیک ہے نا اب بات start کرو آگے client کے job کے solution کی کیا solution ہے کیا چاہیے client کو 500 emails found 500 emails چاہیے 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 جو data entry پہ کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھے سمجھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے the first one will be 500 leads if all good we will work together ٹھیک ہے نا prospector to help me with some leads generation marketing agency اب میں یہاں سے اس job کو پڑھ گے client کو کیا اس کا solution دے رہا ہوں کیا اس کی job کے بارے میں بات کر رہا ہوں اپنے پرپوزل میں ٹھیک ہے تاکہ وہ سمجھے کہ آپ اس کام کو سمجھ گئے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ i can give you 500 leads for 75 as 75 dollars 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 in your given time frame for your marketing marketing agency person जैंसی तीक है अब मैंने कह दिया के भाई आपने आ इस दिया को एक्यान की job के रेटीर उसका answer हो गया तरहने को उसने पूचह का भी मुश्ते क्या चाहिए था उससे चाहिए था तरहने फाफो ओफ्राइम उसकर चाहिए था موسیقی 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 babay کسے کرتے ہو کہ میں چاہتے ہوں ہے i have two good two very verified emails like like hunter.io never bons and some others ٹھیک ہے اب میرے پاس یہ tools تھے ہیں جو میں جن کے ایمیل جو ہے وہ چیک کرتا ہوں کہ یہ bonds ہو رہی ہے یا نہیں تو میں نے وہ ایڈ کر دیا ٹھیک ہے نا if we have worked together long term how many prospects would you be able to find per week میں کہتا ہوں یہاں i can give you i can give you five thousand plus prospects every week ٹھیک ہے نا اب میں نے یہ ایک ایسا number میں نے اس حساب سے یہاں پہ جواب دینا ہے اس طرح کی questions کا کہ جس طرح آپ جس عرصے میں آپ اس کو complete کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تاکہ بعد میں یار دیکھو ایک mindset ہے اگر آپ یہاں پہ کچھ اور لکھ دو جب client آپ کے پاس آئے وہاں پہ آپ کو کہ یار نہیں میں نے یہ اس لیے لکھا تھا ویسے لکھا تھا آپ بہر نہ مارو گے کوئی نہ کوئی جسٹ آپ یہاں پہ اس لیے لے دو کہ client آپ کو catch کرے تو وہ آپ کو bad impression آپ سے پڑے گا اس کا وہ اور نہ تو آپ کو کام دیکھ جائے گا اور گورا اس طرح گھرکتوں سے بھاگ جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ نے وہی بات کرنی جو صدی ہے اگر آپ یہاں پہ پانچزار کہہ رہے ہو تو پانچزار یہاں آپ نے وہاں پہ کہنا ہے کہ میں پانچزار دے سکتا ہوں اس لیے میں نے کہا تھا ٹھیک ہے نا وہاں پہ یہ نہیں کہنا کہ میں نے کہا تو تھا کہ آپ کو پانچزار دوں گا لیکن ہو نہیں پا رہی یہ یہ چیزیں نہیں کرنی پلیز ٹھیک ہے نا یہ ہماری جوب ہوگی complete اب مجھے اس جوب پہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ تو ہوئی گئے ہیں 50 پلاس پروپوزل ہوگئے ہوں گے تو بھائی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں 45 میں یہاں پہ 10 کنیکس کے ساتھ یہ جو پہلی جو ہے وہ اس پہ اپلائے کر رہا ہوں آپ سب لوگوں کی دعاوں کے ساتھ ٹھیک ہے بوسٹ پہ کلک کرتے ہیں اور میں 10 کنیکس کے ساتھ جو ہے وہ جو پہ پہ اپلائے کر دیا انڈرسٹینڈ اور سمبیٹ میں نے پروپوزل کر دیا یس ای انڈرسٹینڈ اور کنٹینیو تو سمبیٹ ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس جو پہ ہمیں کوئی ریپلائی ملتا ہے یا نہیں ملتا تو فرنس اس طرح سے آپ نے اپنے جو پہ اپلائے کرنا ہے اپورک جو پہ اپلائے کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو ریسپونس ضرور ملے گا اب یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر ویڈیو پہ ہر پروپوزل پہ ملے گا انشاءاللہ آپ کو ریسپونس آنا سٹارٹ ہو جگا اگر آپ محنت کرتے ہیں ٹھیک ہے تو فرنس اگر کوئی بات سمجھنا آئی ہو کوئی سوال ہو اس ویڈیو کو نیچے کومنٹ میں کر سکتے ہیں تو میں ملتا ہوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیال کرے گا